کتنے بچے اور ہونے چاہیے سانیا اور شوے ملک میں اختلافات سامنے آگئے دوسری جانب دنیا ایک ریگر کا بڑا کھلاڑی پی ایس ایس سیون میں کھلنے کو ہے بیتاب شادی کے بعد بچوں کی تعداد کو لے کر بھارتی ٹین سٹار سانیا مرزا اور ان کے شوہر پاکستانی کھلاڑی شوے ملک کے درمیان اختلافات کی ایک ویڈیو سامنے آ چکی ہے سوشل میڈیا پر سانیا مرزا اور شوے ملک کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں انہیں مستقبل میں ہونے والے بچوں کی تعداد پر گفتگو کرتے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں شوے ملک سانیا مرزا سے پوچھتے ہیں کہ مزید کتنے بچے اور ہونے چاہیے ایک یا اس سے زیادہ جس پر سانیا کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ آپ ایک کو ترجیح دیتے ہیں لیکن میرے خیال میں دو جس پر شوے ملک کہتے ہیں کہ صرف دو بچے ہی کیوں چار پانچ دس کیوں نہیں شوے ملک کے سوال پر سانیا مرزا جواب دیتی ہیں کہ کریکٹ ٹیم نہیں بنانی زندگی میں اور بھی کام باقی ہیں یاد رہے کہ بھارتی ٹینس سٹار سانیا مرزا نے دوہزار دس میں پاکستان کے سپر سٹار آل راؤنڈر شوے ملک کو اپنا ہم سفر منتخب کیا تھا سانیا مرزا اور شوے ملک کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ازہان مرزا ملک ہے اس کے علاوہ دنیا کریکٹ کا بڑا کھلاڑی پی ایسل سیون میں کھلنے کو ہے بیتاب نامیویہ کریکٹ ٹیم کے کپتان گرارڈ ایرسمس پی ایسل کھلنے کے لیے بیتاب ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق کامران اکمل کی پی ایسل سے تصبرداری کی خبر سامنے آنے کے بعد ایرسمس نے پی ایسل سیون کھلنے کی خواہش کا اظہار کر دیا اپنے بیان میں نامیویہ کے کپتان گرارڈ ایرسمس نے کہا کہ مجھے پاکستان سپر لیگ میں منتخب کر لیا جائے پاکستان سپر لیگ مفت میں کھلنے کو تیار ہوں خیال رہے کہ پاکستان سپر لیگ کے ساتھویں ایڈیشن کے لیے پشاور ظلمی نے کامران اکمل کو سلور کیٹگری میں پک کیا تھا جس کے بعد ٹیسٹ کریکٹر نے پی ایسل سے احتجاجن دس بردار ہونے کا اعلان کر دیا تھا لیکن تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق پشاور ظلمی کے ڈائریکٹر محمد وسیم کی مداخلت کے بعد کامران اکمل نے اپنے فیصلے کو واپس لیتے ہوئے پی ایسل سیون میں پشاور ظلمی کی نمائنگی کا اعلان کر دیا